موسیقی پولیس کے مطابق تسادم کے بعد خوئے پتھراؤ کی ویڈیو سے کچھ نوجوانوں کی شناخت ہوئی ہے جنہیں گرفتار کر دیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس ٹیشن نوگام میں ایف آئی آر قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت درج کی گئی ہے یاد رہے کہ نوگام کے شنکرپورن علاقے میں گزشتہ روز خوئے تسادم میں پولیس نے تین مقامی جنگجون کو خلا کرنے کا دعا کیا تھا جس کے بعد مذکرہ علاقے میں سنبازی ہوئی تھی ادھر محکمہ سہت میں تائنات عرضی حق ربوں اور کامگاروں نے اپنے مطالبات کے حق میں آج سنگر کی پریس کالونی میں احتجاج درج کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ محکمہ میں انیس سو چھانوے سے تائنات ہیں لیکن ابھی تک انہیں مستقل نہیں کیا گیا احتجاج کر رہے ان ملازمین نے منیمویٹس ایکٹر لاغو کرنے اور انہیں محکمہ میں مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہم ہیلو ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہم ہیلو ڈپارٹمنٹ میں انیس سو چھانوے سے کام کرتے ہیں گورنمنٹ نے دوہزار اٹھارہ میں منیموم ویجز ایکٹر آل ڈپارٹمنٹس پر ایمپلیمنٹ کیا ہے مگر یہ جو ہمارا ہیلو ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگوں پر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا آج تک وہ کیا ہے وہ ہے چھہہزار سات سو پچھاس روپیہ پرانا ہی ہے وہ منیموم ویجز ایکٹر ہم یہی ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ ہیلو ڈپارٹمنٹ پر یہ جو کنسولیڈیٹر سی پر پورٹ ایم سی پر اینڈ ہیلپورس ہے ان پر بھی دوہزار اٹھارہ کا منیموم ویجز ایکٹر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے جو ایسارو چار سو سٹ کے تحت ہے اور وائیڈ گورنمنٹ آرڈر نمبر ستہ اس ایف ہے ہم اسی کی ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ یہ منیموم ویجز ایکٹر جو ہر کسی ڈپارٹمنٹ پر لاغو ہوا ہے بدقسمتی سے یہ جو ہمارا ہیلو ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگوں پر آج تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اس میں کوئی تنکہ لیتا ہے ساؤ لیتا ہے پانچ سو لیتا ہے آٹھ سو چالیس لیتا ہے ہزار لیتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں لیتا ہے گورنمنٹ کو آج میڈیا کی وسادت سے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں یہ جو ساؤ روپیہ والا کرمچاری ہے اس کو ساؤ روپیہ میں کیا اے گا ادھر پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مطالبہ کیا کہ نئی تعلیمی پولیسی کو لاغو کیا جائے ایسوسیشن کے صدر جی انوار نے کہا کہ مذکورہ پولیسی کو لاغو کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز سے بھی مشاورت ہونی چاہیے پونے تین سالوں کے بعد سکول کھل چکے ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج ایک تو لرننگ گیپس ہے جو لرننگ گیپس نیسا کے سروے کے مطابق ایٹی فور پرسنٹ ہے اور اس کے ساتھ چونکہ بچے فارمل سکولنگ آف لائن سکول سے دور رہے تو اس وجہ سے جو ان میں ڈیولیمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی ہے تو اس وقت سکولوں کے سامنے گریر کمپیٹی بلٹی کا بھی ایشو ہے کہ آپ کس بچے کو کس کلاس میں رکھا جائے ایج کے حساب سے ادھر سے نیو ایجکیشن پالسی کا معاملہ ایک نیو ایجکیشن پالسی بھی سرکار بڑی تیزی سے لاغو کر رہی ہے حالانکہ نیو ایجکیشن پالسی کے تعلق سے سرکار کے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں آن بورڈ نہیں لے جا رہے ہیں ناظرین سرینگر کے لالچوک علاقے میں آج سڑکوں اور فٹ پاس پر ناجائز قبضے کے خلاف کروائی کے دوران خالات اس وقت سنگین ہو گئے جب ایک چھاپڑی فروش اور کارپوریشن کے اختیار کے ماہ بین ہاتھا پائی شروع ہو گئی تفصیلات کے مطابق منسپل کارپوریشن کی جانب سے فٹ پاسوں سے ناجائز قبضے کو خٹانے کے لیے ایک ٹین لالچوک علاقے میں پہنچی اور فٹ پاس سے چھاپڑی فروشوں کو ہٹانے لگی اسی دوران ایک چھاپڑی فروش کا سامان پھینکے جانے کے بعد توتو میں میں شروع ہو گئی اور بعد میں یہ تلق قلامی خاطفائی کا روح اختیار کر گئی ادھر شمالی کشمیر کے سبز لہندوارہ کے راجوار علاقے میں روران شب آگ کی ایک بہانک واردات میں تین رہائشی مکان اور ایک گاو خانہ جل کر حق ستر ہو گئی تفصیلات کے مطابق ہندوارہ کے بہنی پورا راجوار علاقے میں گزشتہ شب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس کے شولو نے متصل مکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ اس قدر بھیانک تھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تین رہائشی مکانوں سمیت ایک گاو خانے کو راک کے دیر میں تبدیل کر دیا تاہم آگ لگنے کی وجوخات معلوم نہیں ہو سکی ہیں ادھر سری نگر کے فردوز آباد بٹو مالو کی مقامی آبادی نے آج پینے کے پانے کی ادم دستیابی کی شکایت کو لے کر پرزور احتجاج کیا مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے نو تعمیر شدہ کو ٹروڈ پر دھرنا دیا ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں پینے کیا صاف پانی کی معقول سپلائی فراہم کی جائے سپلائی فراہم کی جائے ادھر جنوبی زلہ شوپیا میں آج محکمہ ہارٹی کلچر کشمیر کے ڈریکٹر جنرل ایجاز احمد بٹ نے مختلف بازاروں کا دھورہ کیا جس دوران انہوں نے بازاروں میں دستیاب غیر ریجسٹرڈ کیڑے مار عدویات سپری اوائل وغیرہ کو ضبط کیا اس دوران خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی امن میں لائی گئی ہون کو لائی گئی اور اس کے خلاف کاروائے ہو جائے گی اور میں نے اپنے شوپیان کو یہ ہدایت دی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پروڈکٹ ہو جو ارائی شٹور ہو اس کو انسیکٹسائی گوڑا کنجاتا لایسل نہیں ہے وہ ہم کسی بھی صورت میں بیجنے نہیں دیں گے اور آپ کے مادیم سے بھی ہم اپنے فارمر سے یہی گزار کریں گے وہ جو بھی کوئی پروڈکٹ لینا ہے یا تو جو ہمارا یہ ایک سپری شوڈول ہے اس سپری شوڈول کے حساب سے لیوز کریں یا ہمارے ایڈیوز یا چیف یا ہمارا سبجتر میٹر سپری ان سے ملیں ان سے صلاح لیں اور دوائی تیل خات جو بھی یوز کرنی ہے فنجسائیڈ انسیکٹسائیڈ رسٹسائیڈ وہ یوز کریں ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے مقصد سے آج اموں میں محکمہ جنگلات کی جانب سے پلاسٹک مخالف مہم کا آخاز ہوا اس دوران پلاسٹک کے مذہر اثرات اور رسے ماحول کو خورہ نقصان کے بارے میں جانکاری آنک کی گئی سکول کالجز کے ہمارے جو شاتر ہیں یوہ ہیں اور باقی سیول سوسائیٹی کی اتنے لوگ ہیں ان کے سہیوگ سے ایک لمبی میں سمجھتا ہوں ایک دھارہ ہے کنجوانی سے لے کے صدرہ تک اگ بگ کئی کلومیٹر تک یہ فیلیوی جو ہماری ہائیوے ہے یہاں پہ آس پاس پالیتین پلاسٹک اور طرح طرح کی جو دستویں سمان مکھرا رہتا تھا وہ کوئی اچھا دیکھنے میں لگتا نہیں ہے اور کیونکہ ٹوریسٹ اور باہر کے لوگ بھی آتا ہے ویسے بھی یہ سوچتا کا کوئی ایک اچھا نمونہ نہیں ہے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے بچوں نے ہمارے یوان و شامل ہو کے ہمارے محکمے کی لوگوں نے ہر شخص نے ایک اکٹھا ہو کے اور انیبل میر صاحب اور ریپٹی میر اور ان کے چیئرمین جو ہیں کنسپلو کار پیشن سینیٹیشن کمیٹی نے ان کی بھاگی داری سے یہ ابھیان چلایا پورے دن کا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صفائی کی جا اور کئی گاڑیاں جو ہیں جو ملبا جو ہے پالیتین اور جو پڑا بیسٹ اور سکول پٹھا کیا گیا پھر اس کو اپنے اسطحان پر سائنٹیفک طریقے سے ڈسپوس کیا جائے گا تو ادھا کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریڈر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور آپ اسے یوٹیوب فیس بوک اسٹرگرام اور ٹیویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تو دعویٰ فیس